نمشکار دوستو آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت ہے آج سپریم کورٹ ایک ایتی ایسی فیصلہ سنانے والا ہے نربیہ مڈر کیس کے بارے میں آج جو چار اروپی جنہوں نے یاچی کا لگائی تھی دوبارہ تو سپریم کورٹ نے اس سمیں یہ اپنا فیصلہ سرکشی ترکھا تھا اور اس کا فیصلہ وہ آج پانچ مئی دو جار سترہ کو سنانے والا ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں کہ نربیہ ریپ کیس کیا ہے تو دوستو سولہ دسمبر دو جار بارہ کی جو رات تھی دلی کے اندر یہ ایک بہت بھیانک رات بن گئی تھی جس کے اندر جب نربیہ کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نربیہ جب مووی دیکھ کر پچر ہول سے لوٹ رہی تھی ان کے دوست کے ساتھ تب انہوں نے ایک بس دیکھی آتی ہوئی تو انہوں نے بس کے اندر سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد تھوڑی دور جانے کے بعد اس بس کے اندر بیٹے ہوئے جو ڈرائیور اور کچھ تھے اس میں تقریباً چھے پیکٹی موجود تھے جس میں پانچ بالک تھے اور ایک نابالک تھا تو اس کے اوپر ترہ ترہ کی فپتیاں یہ کسنے لگے تو اور تھوڑی وہ بس منیر کا سے دوار کا جا رہی تھی تو بس میں سوار پانچ سے سات یاتری سوار تھے اس میں تو اچنک وہ لوگ نربیہ کے ساتھ چھہڑ چھاڑ کرنے لگے اور اس پر ترہ ترہ کے فپتیاں تنج یہ کسنے لگے اور تو اس کے علاوہ ان کے ساتھ نربیہ کے جو مطر نے اس بات کا ویروت کیا تو اس کے ساتھ انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی اور جب وہ لڑکے پیٹتے گئے پیٹتے گئے تو انت میں وہ لڑکا بیونشی کی حالت میں ہو گیا اور پھر اس کے بعد نربیہ جب اکیلی اب وہ مجبور تھی بلکل تو اس بس کے اندر جو سوار تھے انہوں نے اس کے ساتھ درندگی کی اور مطلب ساری شرم اور جو ہائیک کا پردہ ہوتا ہے وہ سارا تار تار کر دیا اور یہ بھی جو لوہے کی جنگ لگیوی چھڑتی وہ بھی اس کے کپتان کے اندر ڈال کے اس کو گھائل کر دیا تو اور اس کے بعد بھی جب ان کا آتنک نہیں رکا تو ان کو بس کے نیچے پھینک کر ان کے اوپر بس چلانے کی بھی کوشش کی تو اور اس سمیں یہ حادثہ بہت ہی بھیانک تھا جب یہ پتہ لگا سب کو تو پیپروں میں اور اس سمیں ہائے اللہ ہونے لگا تو پولیس نے ان کو دو دن کے بعد دلی پولیس نے جو آر اوپی بس ڈرائیور ہے اس کو گرفتار کر لیا جو جو ڈرائیور ہے اس کا نام رام سنگھ بتایا جا رہا ہے اور دلی پولیس کے جو اس سمیں تتکالین جو آئیوکت ہے نیرچ کمار نے جو میڈیا کو اس سمیں سمودیت بھی کیا اور ان چاروں ابیوکت کی گرفتاری کی جانکاری دی اور جس ببس میں یہ ساموئی کے بلاتکار ہوا تھا اس پر یادو بھی لکھا ہوا تھا تو اس کے بعد جب بشت ڈرائیور نے بھی اپنا جو جرم تھا وہ قبول کر لیا تھا اور اس بات کو لے کر سنسد میں بھی کافی ہنگاما ہوا تھا تو تو دوستو جیتی نربیہ کے بارے مرڈرکیس کی تھوڑی سی جانکاری اور آج ہیتی ایسی فیصلہ آنے والا ہے تو آپ بھی آج کی خبر کے ساتھ خبردار ہے یہ نمشکرہ